دوستوں اگر آپ بھی سوچ رہے ہو ایک نیو وائرلیس ماؤس اور وائرلیس کی بورڈ بائی کرنے کی تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے گائز جتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی اور ایک طرح سے کہوں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں اتنے زیادہ پیسے ویسٹ کرنے کی اس کی وجہ کیا ہے گائز آپ اپنے موبائل کو وائرلیس ماؤس یا پھر وائرلیس کی بورڈ بنا سکتے ہو بہت زیادہ آسان ہے صرف ایک انڈرویڈ اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ اپنے کمپیوٹر کو اپنے موبائل سے ہی کنٹرول کر سکتے ہو وائرلیس آپ چاہے اس سے جتنا بھی زیادہ دور بیٹھے ہو وائی فائی کی رینج کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے کمپیوٹر کو اپنے موبائل سے ہی کنٹرول کر سکتے ہو اس میں آپ کو گیم پیڈ بھی مل جاتا ہے وائرلیس ماؤس کا بھی اپشن مل جاتا ہے وائرلیس کی بورڈ کا اپشن بھی مل جاتا ہے اور اس میں آپ اور بھی بہت سارے اپشنز کو اکسس کر سکتے ہو گائز میں آپ کو یہ سکھانے والا ہوں پورا طریقہ آج اس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے رہیے چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو گائز اس کے لیے آپ کو ایک انڈرویڈ اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی اس اپلیکیشن کو آپ نے اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے اپنے موبائل کے گوگل پلے سٹور میں گوگل پلے سٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے وائی فائی ماؤس جیسے ہی آپ یہ ٹائپ کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے ایک اپلیکیشن آ جائے گی اس اپلیکیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کافی زیادہ اچھی ریٹنگ ہے کافی زیادہ اچھے اس اپلیکیشن کے ڈاؤنلوڈز ہیں یہاں پہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا سا ویک ہے جس وجہ سے یہاں پہ اس کا ڈیٹا نظر نہیں آ رہا آپ نے اس اپلیکیشن کو گائز انسٹال کر لینا ہے میں اس کو جلدی سے انسٹال کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پی سی میں کس طریقے سے اس طریقے کو استعمال کرنا ہے آپ نے پی سی میں بھی ایک سافٹر کو انسٹال کرنا ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پی سی میں کس طریقے سے اس کو انسٹال کرنا ہے تو گائز اب ہم آ چکے ہیں اپنے پی سی میں یہاں پہ آپ نے اپنے گوگل کروم میں یا کسی بھی براؤزر میں چلے جانا ہے وہاں پہ آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے گوگل میں سرچ کرنا ہے وائی فائی ماؤس سرور یہ آپ نے جیسی ٹائپ کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ جو لنک آئے گا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے ایک سافٹیر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپنے پی سی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو وائی فائی موبائل ماؤس یہ یہاں پہ مل جائے گا اس کے علاوہ نیچے آپ اس کو تھوڑا سکرول کریں یہاں پہ آپ کو اس کے کافی زیادہ options بھی مل جائیں گے اس کو آپ نے download کرنا ہے اپنے یہاں پہ pc کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو apps مل جاتی ہیں یہاں پہ mouse server آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ اپنے pc کے لیے آپ نے download کرنا ہے mac کا بھی آپ کو option مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس application کو open کرنا ہے جو آپ نے اپنے mobile میں download کی تھی میں جلدی سے اس application کو open کر لیتا ہوں جیسی میں وائی فائی ماؤس اپلیکیشن کو اپن کروں گا میرے پاس کچھ اس طریقے سے میرا پی سی نیچے آ جائے گا گائز ایک بات کا آپ نے دیان رکھنا ہے کہ آپ کا پی سی اور آپ کا موبائل فون ایک ہی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہونے چاہیے جیسی وہ یہاں پہ آ جائے گا آپ نے اس آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کا یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں اپنا موبائل یہاں پہ میں جیسے اس کے اوپر فنگر سکرول کروں گا میں اپنا ماؤس کنٹرول کر رہا ہوں اسی موبائل فون سے میں اپنا ماؤس اپنا کی بورڈ سب کچھ اسی سے کنٹرول کر سکتا ہوں یہاں پہ میں اس کو نیچے کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا میں فوکس سیٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے موبائل پہ اپنی انگلی پھیر رہا ہوں یہاں پہ میرا سارا کنٹرول ہو رہا ہے میرے موبائل کے ذریعے پی سی میں یہ میں سارا ماؤس وائرلیس یوز کر رہا ہوں میں نے کسی بھی تار کو یوز نہیں کیا اس پروسیس میں یہاں پہ گرین ایریا میں آپ کو مل جاتا ہے ماؤس کا آپشن جیسے یہاں پہ آپ اپنی انگلی کو ہلائیں گے آپ کا ماؤس کا کرسر آپ کے پی سی میں موو کرنا شروع کر دے گا یہاں پہ یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو رائٹ کلک آپشن مل جاتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ لیفٹ کلک کا آپشن مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ ڈبل کلک کرتے ہیں اگر فار اگزمپل دو فنگرز کو آپ ایک ساتھ کلک کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ کلک یہاں پہ بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ گائز یہاں پہ آپ کو کی بورڈ کا بھی آپشن مل جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کی بورڈ بھی یہاں پہ مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو سیمولیٹر کا آپشن مل جاتا ہے جس میں آپ کو مکمل کی بورڈ مل جاتا ہے مکمل PC کی طرح نومریک کی بورڈ آپ کو مل جاتا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو مکمل کی بورڈ کنٹرول آپ کو F1, F2, F3 کے بغیرہ کے سارے کنٹرول کے ساتھ مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو میڈیا پلئیر کا کنٹرول مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو پریزنٹیشن کے لیے کنٹرول مل جاتا ہے اگر آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہو تو وائر لیس آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہو سکرین کیپچر کو اپشن مل جاتا ہے براؤزر کو اپشن مل جاتا ہے اسی طرح سے آپ اپنا براؤزر پی سی میں یوز کر رہے ہو اور یہاں سے آپ اس کو آگے پیچھے اوپر نچے یا ہوم بٹن پر یا سرچ بٹن پر کلیک کر سکتے ہو یہاں پہ گیم کا اپشن آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ یہ پورا موڈ ہے گیم کا یہاں پہ آپ کو گیم کا پورا ہنڈل مل جاتا ہے یہاں سے آپ اس کنسول سے گیم بھی کھیل سکتے ہو گائز کافی زیادہ انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو ضرور یہ اپلیکیشن پسند آئی ہوگی اگر کسی کی ہیلپ ہوئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ دوستوں ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ